فلم کی کہانی فرنڈ ہمیں 1972 کے ایک اپارٹمنٹ سے دیکھنے کو مل جاتی ہے جہاں پر دو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں وہاں پر ایک بچے کا کنچہ گر جاتا ہے جس کو لے گنے کے لیے وہ واپس نیچے جاتا ہے پر وہاں پر اس کا بھائی اسے بولتا ہے کہ تمہیں ماما نے بنا کیا ہے کہ ہم وہاں پر نہیں جا سکتے ہیں اس دروازے کے پاس وہ بڑھیا ہوتی ہے کیونکہ اندر ہمیں لے جائے گی وہ اپنے بھائی کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے بھٹ اس کا بھائی نہیں مانتا ہے کسی طرح وہ پھر سے نیچے چلا جاتا ہے اور اپنا کنچہ لینے کے لیے نیچے جھکتا ہے بھٹ اس کا کنچہ جو ہوتا ہے وہ اندر جا چکا ہوتا ہے اب اپنے آپ دروازہ بھی کھول جاتا ہے وہ اندر کی درف چلا جاتا ہے تھوڑا سو آگے جاتا ہے اس کا کنچہ اور تھوڑا آگے چلا جاتا ہے جس کو لینے کے لیے وہ ایک روم کے اندر جاتا ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کولڈ بومین جو کہ مری پڑی ہوتی ہے اور وہاں پر اس بچے کو اپنا کنچہ ملتا اور وہ چیختہ چلاتا باہر کی طرف بھاگتا ہے پھر سے ہم کہانی کو دیکھتے ہیں 1976 میں جہاں پر وہ اسپارٹمنٹ کے اندر ایک عورت لینے کے لیے آ جاتی ہے اپنی ایک فیملی کے ساتھ جس میں اس کی ایک امپارہ بیٹی اور ایک بیٹا ریفل اور ایک اور بڑا بیٹا ہوتا ہے جو کہ اس اپارٹمنٹ کے اندر رہنے کے لیے آ جاتے ہیں اب ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس اپارٹمنٹ کے اندر کیا رہو چکا ہے بٹ وہ اسی اپارٹمنٹ کے اندر ہوتے ہیں جس میں وارڈ بومین مرتی ہے اب ان کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کون تھی بٹ وہ اس کے اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کی وہاں سے چیزیں بھی غائب نہیں ہوتی ہیں ویسی کی ویسی پڑی ہوتی ہیں اور وہاں پر امپارہ کچھ کپڑوں کو دیکھتی ہے بھٹ وہ اس کے وہ کپڑے نہیں پہنتی ہے بس ایک سوٹ رکھ لیتی ہے جو کہ گرین کلر کا ہوتا ہے اب امپارا کی مدرب سے بولتی ہے میں جو اوپر جا رہی ہوں تمہیں ریفل کا کیا رکھنا ہوگا اور اس کو نحلا دینا امپارا اسے نحلاتی ہے اور اسے کھانا کھلا رہی ہوتی ہے رات ہو چکی ہوتی ہے امپارا جو ہوتی ہے اپنے دادا جی کے ساتھ کچھ باتیں کر رہی ہوتی ہے اتنی دیر میں وہاں پر ریفل کے کپڑے جو ہوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں جس کو وہ دیکھتی ہے دادا جی لے کر وہ شروع میں چلے گئے ہیں اب وہ اس کے پیچھے جاتی ہے وہاں پر ریفل کا دروازہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے واپس مڑ کر دیکھتی ہے وہاں ریفل جو ہوتا ہے اندر چھپا ہوتا ہے امپارا نیچے جھکتی ہے اور دروازے کی نیچے سے دیکھتی ہے اسے ایک پاؤں نظر آتا ہے جس کو دیکھ کر امپارا بھی بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہاں پر امپارا چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے کسی طرح وہاں پر اس کی موم و ڈیڈ بھی آ جاتے ہیں اور وہ دروازہ طور کے اندر جیسی دیکھتے ہیں ریفل کرکی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے جیسے وہ بھی کودنے والا ہو وہاں پر ریفل کا ڈیڈ اسے بچا لیتا ہے اور اسے لے کر اندر چلا جاتا ہے اور امپارا کے اوپر کافی زیادہ چیختہ چلاتا ہے امپارا اسے بتاتی ہے کہ وہ دروازہ خطبہ کو لوک ہو گیا تھا بٹ اس کی بات پر کوئی بھی بلیو نہیں کرتا ہے اب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں امپارا بہت زیادہ ڈری ہوتی ہے کیونکہ اس کو بار بار بھوئی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے ریفل بھی بہت زیادہ ڈرا ہوتا ہے اب وہ اپنی ماں کو بولتا ہے یہاں پر کچھ تو ہے بٹ اس کی ماں اس کی بات پر بلیو نہیں کرتی ہے امپارا اپنے بھائی پیپ کو بولتی ہے تمہیں جوب دوننی ہوگی ورنہ تم یہاں پر ایسے نہیں رہ سکتے ہو تم جانتے ہو میں بھی یہاں پر آنا نہیں چاہتی تھی اب پیپ جو ہوتا ہے وہ کھڑکی کے باہر دیکھتا ہے اسے کوئی لڑکی چٹی ہوئی تھی ہے جس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے دوسری طرح امپارا اسی سوٹ کو سٹیچنگ کر رہی ہوتی ہے جو کہ گرین کلر کا ہوتا ہے اب اس کو وہ پہنتی ہے اور بہت زیادہ خوش ہو رہی ہوتی ہے اور وہاں پر ریفل ٹی وی کی طرف جا کر دیکھتا ہے اسے بہت اچھے کارٹونز لگ رہے ہوتے ہیں اتنی دیر میں دادا جی پھر سے باہر چلے جاتے ہیں جس کے بھی سے امپارا بھی چلی جاتی ہے جیسی وہ اسے گھر کے اندر واپس لاتی ہے اتنی دیر میں وہاں پر ریفل غائب ہو چکا ہوتا ہے اب ریفل کو وہ پورے گھر میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں بٹ ان کو ریفل نہیں ملتا ہے پولیس میں بھی وہ انویسٹیگیشن کے لیے بولتے ہیں بٹ ان کو ریفل نہیں مل رہا ہوتا ہے گھر کے اندر ایک فون کول آتی ہے جبکہ لائن نہیں لگی ہوتی ہے جیسے ہی وہاں پر امپارا اس کول کو سنتی ہے تو اس کے بھائی کی وعواز ہوتی ہے وہ اسے بولتا ہے مجھے بچاؤ بٹ وہاں پر ریفل کچھ بھی نہیں کر پاتی ہے اب وہ ایک گھر کے نیچے جاتی ہے وہاں پر ریفل اپنے ڈیڈ کو بولتی ہے وہ اسی کے اندر ہے بٹ وہاں پر اس کا پروسی آ کر بولتا ہے اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا ہے یہاں پر سالوں سے کوئی بھی نہیں آیا ہے تمہارا یہاں پر بیٹا نہیں ہو سکتا ہے بٹ وہ دروازہ توڑتے ہیں اور اندر کی طرف جاتے ہیں وہاں پر امپارا کوئی کرکی کے پاس کچھ بیٹھا ہوا نظر آتا ہے پہلے اسے لگتا ہے اس کا وہ بھائی ہے اور اس کو لے کر وہ واپس فلیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں وہاں پر امپارا کی مدر کو ایک لڈی دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ کافی زیادہ بڑی ہوتی ہے اس کی ایک بیٹی لولا ہوتی ہے جو پیرلائز ہوتی ہے وہ کچھ بول بھی نہیں سکتی ہے بس سن سکتی ہے وہاں پر وہ مرسالہ سے بات کرتی ہے اسے بہت ہی اچھا لگتا ہے پر وہاں پر وہ لولا کے بارے میں بولتی ہے بہت ہی اچھی ہے یہ وہ دیکھ سکتی ہے جو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا ہے بھر تمہاری کوئی بھی پرابلم ہے تو مجھے بتا دو اتنی دیر میں اس کی کولیک آ جاتی ہے وہ اس سے کچھ بھی نہیں کہتی ہے پھر سے ہم پیپ کو دیکھتے ہیں جو کھڑ کے اندر چٹییں پھیج رہا ہوتا ہے اب وہاں پر اس لڑکی سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے جو کہ ہمیں دکھائی نہیں دیری ہوتی ہے بھر پیپ اس سے ملنے کے لیے نیچے پیس میڑ میں جاتا ہے یہاں پر پیپ بھی بہت سارے ڈر جاتا ہے وہاں پر اسے وہ بڑیاں نظر آتی ہے جو کہ پیپ کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے وہاں سے پیپ کسی طرح اپنی جان بچا کر بھاگتا ہے اسی طرح ہم پارا کو دیکھ لیتے ہیں جو کہ پریگنٹ ہوتی ہے اب وہ اپنی شرٹ اٹھاتی ہے وہاں پر اس کو بہت سارے نشان نظر آ جاتے ہیں جس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہاں سے وہ کچن گندر جاتی ہے اور اپنے دادا جی کو جا کر دیکھتی ہے جیسی وہ میرر میں دیکھتی ہے دادا جی اس کو نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں وہ بڑیا اور یا تو اسے نظر آ رہی ہوتی ہے جو کہ وچھ ہوتی ہے اب اپنے دادا جی سے بولتی ہے کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں وہاں پر اس کے دادا جی ریفل کی آواز میں بولتے ہیں کیا تم مجھے بھول گئی ہو کیا تم مجھے امپارا بچانا نہیں چاہتی ہو یہ بات سن کر امپارا بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے اور وہاں پر امپارا ایک بوجھ کی طرف بھاگتی ہے اور اس بوجھ میں سے وہ ریفل کو نکال لیتی ہے وہاں پر وہ بڑیا ریفل کو واپس انہیں کر دیتی ہے بھٹ کیوں کرتی ہے اس بارے میں امپارا کو پتہ لگانا ہوتا ہے امپارا بہت زیادہ فریشان ہو جاتی ہے رات ہوتی ہے پھر سے ہم ریفل کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ڈرہ ہوتا ہے دوسری طرف اس کا بھائی بھی بہت زیادہ ڈرہ ہوتا ہے اب اس کو بہت ساری چٹییں آ جاتی ہیں اور ایک دم سے لائٹ شلی جاتی ہے امپارا کا فادر لائٹ چیک کرنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پر ریفل کی مدر ریفل سے پوچھتی ہے تمہیں کیا ہوا ہے اور وہ ایک کھلونے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی مدر اٹھتی ہے اور اس کھلونے کو دیکھنا شروع کرتی ہے اور دوسری طرف امپارا کا فادر جوتا ہے اسی ڈائن کو دیکھ لیتا ہے جس کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے چیکھنا چلانا شروع کر دیتا ہے اب سب کو وہ اول وومن نظر آنا شروع ہو جاتی ہے سب لوگ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور وہ اول وومن ان کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے جس سے ڈر کر بھاگ کر وہ ایک ہوتل میں آ کر رہتے ہیں وہاں پر وہ اپنی رات بتاتے ہیں پھر سے وہ بینک میں جاتے ہیں اور لون کی جا کر بات کرتے ہیں بینک والے انہیں کہتے ہیں اگر تم نے لون نہ دیا تو تم سے تمہارا گھر چھین دیا جائے گا پھر سے ہم امپارا کی مدر کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی جوپ پر بہت ہی لیٹ پہنچتی ہے وہاں پر اس کی کولک بولتی ہے کہ تم بہت ہی زیادہ لیٹ ہو اور تم نے اپنا یونیفارم بھی نہیں پہنا ہے وہاں پر وہ بولتی ہے اس کلائنٹ کو میں یہ سوٹ دے کر آتی ہوں وہاں پر وہ اس کو کپڑے دینے کے لیے اس کلائنٹ کے گھر پر جاتی ہے امپارا کی مدر اس عورت سے جا کر ملتی ہے جس کا نامرسلہ ہوتا ہے اور وہ اسے جا کر اپنی ساری سیچویشن کے بارے میں بات کرتی ہے وہاں پر وہ امپارا کی مدر کو کہتی ہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے میں اور اللہ میری بیٹی ہم مدد تمہاری کریں گے اور وہاں سے مرسلہ اس کے اپارٹمنٹ میں جانے کی بات کرتی ہے اور اسے بولتی ہے چلو آؤ میرے ساتھ چلو اور دوسری طرف ہم پارا سوسینہ نامی ایک عورت کے پاس چلی جاتی ہے جو کہ کافی اولڈ ہوتی ہے اب وہ اسے جا کر بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اور اسے پوچھتی ہے یہاں پر یہ سب کچھ ہماری ساتھ کیا ہو رہا ہے اس اپارٹمنٹ کے اندر کیا ہوا ہے کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں تو اس اپارٹمنٹ کے بارے میں وہاں پر اسے پتا چلتا ہے اس سوسینہ کی بہن ہوتی ہے اور وہاں پر اس کے بارے میں اسے بہت ساری باتیں پتا چلتی ہیں باری باری سب کو مارنا شروع کر دیتی ہے اسے بس ریفل چاہیے ہوتا ہے اور وہاں پر اپارا کو ساری سچائی پتا چل جاتی ہے کیرلا کو کیا چاہیے سوسینہ اسے سب کچھ سچ بتاتی ہے اسے بولتی ہے کہ اسے ایک بچہ چاہیے تھا جس کے لیے وہ اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پر میرے ڈیڈ نے اسے دیکھ لیا تھا اور ان دونوں کو بہت ہی مارا تھا یہاں پر اسے کیرلا کے بارے میں بہت عجیب سی بات پتا چلتی ہے بڑ وہاں پر اسے سوسینہ بولتی ہے وہ ایک ویچ ہے اسے ایسے ہی مرنا تھا وہ مجھے کول کرتی رہی آخری وقت تک پر میں نے کول نہیں اٹھائی تو میں لگ رہا ہوگا کہ میں نے غلط کی ہے بٹ میں نے بلکل ٹھیک کی ہے وہاں پر اپارا اسے بولتی ہے نہیں آپ نے غلط کیا ہے آپ کو ایک آخری بار اسے بات کر لینی چاہیے تھی بٹ وہاں پر سوسینہ اسے بولتی ہے نہیں مجھے اسے بات نہیں کرنی تھی اتنا کہہ کر وہاں پر سوسین چھپ کر جاتی ہے اور اپارا وہاں سے نکل جاتی ہے اور واپس اپنے گھر بر آتی ہے وہاں پر وہ کلیرہ سے آ کر بات کرتی ہے اسے بولتی ہے میں جانتی ہوں تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے بٹ تمہیں ہماری فیملی کو چھوڑ دینا چاہیے ورنہ تم جانتی ہو میں کیا کر سکتی ہوں وہاں پر امپارا ایک کانچ کا ٹکڑا لیتی ہے اور اپنے پیٹ کے پاس لے جاتی ہے اسے بولتی ہے اگر تم نے کچھ بھی کیا تو میں اپنے آپ کو مار ڈالوں گی کلیرہ جو ہوتی ہے وہ رونا شروع کر دیتی ہے اتنی در میں وہاں پر امپارا کا فادر اٹھتا ہے اور اسے کھرکی سے لے کر کوچ جاتا ہے یہاں پر امپارا کے فادر کی دیتھ ہو جاتی ہے اور وہاں سے کلیرہ جو ہوتی ہے وہ بھی چلی جاتی ہے امپارا جو ہوتی ہے وہی بچ جاتی ہے صبح ہوتی ہے وہاں سے امپارا اور اس کی ماں اور سب لوگ وہاں سے اپارٹمنٹ چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں اور پھر سے ہم اپارٹمنٹ کے اندر دیکھتے ہیں وہاں پر چیر ہیڑ رہی ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کلیارا جو ہے ابھی اس کی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے فرنڈ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں فلم کی کہانی یہیں پر ہی ختم ہوتی ہے فلم کا نام ہے ٹائٹی ٹو مرسلانا سٹریٹ ملتا ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا ٹیک کیئر بائی